اگر آپ نے میرے چینل پلیز سبسکرائب اور پریسے بیل آئیکن پر لیٹسٹ اپ ڈیٹس موسیقی اتوار کے دن پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹر کے ضمیان ایک بہت سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے میں آیا جس میں کوئٹا گلیڈیٹر نے پشاور ظلمی کو فائنل کے اندر شکر دی اس میچ کی سب سے اہم بات شین واتسن اور امام امام الحق کی جو فائٹ تھی وہ تھی شین واتسن نے کوئٹا گلیڈیٹر کو فائنل میں پہنچانے میں کلیڈی کردار ادا کیا مگر وہ فائنل میچ میں خاتیر خواہ کار کردریب کا مظاہرہ نہ کر سکتی لیکن جب وہ آؤٹ ہوئے تو امام الحق نے ان کے ساتھ بتمیزی کی جس پر پاکستانی غصے سے آگ بگولا ہو گئے مگر اس کے باوجود جاتے جاتے وہ ایسی بات کہہ گئے کہ پاکستانی کے دن میں ان کا احترام مزید بڑھ گیا شین واتسن نے سماجی رابطوں کی ویب شائٹ ٹویٹر اور انسٹا گرام پر جارے اپنے پیغام میں کہا کہ کوئٹا گلیڈیٹر سی ٹیم میں شامیل چند افراد کو الویدہ کہنا چاہتا ہوں پی ایس ایل کے پانچ ہفتے بہت شاندار رہے اور کراچی کا دورہ بہت بہترین رہا ٹورنمنٹ ختم کرنے کا کیا ہی بہترین طریقہ تھا شین واتسن کا مزید کہنا تھا کہ وہ پی ایس ایل کے اگلے جو ایڈیشن ہے اس میں ضرور شملیت اختیار کرنا پسند کریں گے امام الحقی شین واتسن کے ساتھ بتمیزی اور حت اکامیز رویہ پر پبلک نے ان کے ساتھ بہت زیادہ تنقیلی رویہ اختیار کیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ شین واتسن جو کہ ہمارے مہمان ہیں ان سے معافی مانگے اور ایڈ ڈا اینڈ جو ہے امام الحق نے جو ہے اکل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شین واتسن سے اپنے رویہ کے لئے معافی بھی مانگے اور معذرت کی کہ ان کا رویہ جو کچھ طلق تھا لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ گیم کے دوران جو ہے کچھ طلق کلامی شین واتسن کی جانب سے بھی ہوئی جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً جو ہے اپنی زبان کو جو ہے اس انداز میں بدلنا پڑا لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اس رویہ پر جو ہے شین واتسن سے معذرت خواہوں